تو چلیے اس وقت جو ہے کسان لگاتار یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے پوری پرکریہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے سبھی کسان سنگٹھن جو بھی الگ الگ جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ افیشلی اس بات کو اناؤنس کریں گے شاید آج شام تک شاید کل تک لیکن اسی بیچ ہمارے سیموی رنویر نے اتر پردیش کے کچھ اور کسانوں سے بات کی آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں خاص طور پر انہیں کرشی منتری سے بات کی آئیے سنیے ان کا کیا کہنا تھا منتری جی نے واپس لے لیا ہے کانون کیا پردھان منتری جی نے کسانوں کے کسانوں کے کچھ حصے کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ دنے لیا ہے اور اس بات کو بھی کہا ہے کہ یہ کانون جو ہے وہ کسانوں کے حد کے لیے تھے لیکن کچھ لوگ سمجھ نہیں سکے اس لئے واپس لیتے ہیں سر ابھی ہرنام سنگ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ایم پہ پی ایم پہ وشواس نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک سنسط سے باپس نہیں ہو جائے ہمیں آپ چلیے اس سے میں نہیں کچھ کہیں گے ہم سر اتنی اس پہ بتا دیئے وہ بات کی وشواس نہیں ہے دانے والا آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورپتاب شاہی جی جو یوپی سرکار کے کرشی منتری ہے ان کا کہنا ہے کہ پردھان منتری نے یہ جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیا ہے ہے اور کسانوں کے مانگوں کو دیکھتے ہوئے کیا براپسن پریب سنگ کے ساتھ رنگی نے بھی نہیں ہے اس لکھنا ہو تو سورپتاب شاہی کروشی منتری اترپردیش کے جو کہہ رہے ہیں جو گھسنا جب تک پارلیمنٹ سیشن میں اس کا ویدجا نہیں ہوگا تب تک یہ پرسے سمپورنہ نہیں ہوں گے تب تک ہم انتجار کریں گے اور دوسرے بات ہے اس میں ہمارا کسان کا جو سمسا حال نہیں ہو رہا ہے یہ کانون آیا تھا کہ ہم کے نویا پرابلم کے روپ میں جو 20 سال پرانا جو اندولن ہے منیموم سپورٹ پرائس ایکٹ کے لیے سوامی ناتن کا مطابق وہ آئیں جب تک پاس نہیں ہوگا کسان کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کے لیے ہمارا اندولن جاری ہے جاری رہے گا 26 نبیمبر ہم اندولن کے ایک سال پورا ہوگا پورا دیس میں لاکھوں کسان راستہ میں اترے گا اس دابی میں اس کے بعد ہم 26 نبیمبر ہم دیکھیں گے آج گرنانک دیو جی کا پرکاش پروب ہے اور ایسے پوٹر دن کے اوپر دیش کے پردان منتری جی دوارہ تینوں کرشی کانونوں کو رد کرنے کی بڑی خوش خبری دینا ایک پوٹر خوش خبری دینا آج گرنانک دیو جی کے اس پرکاش پروب کو اور خوشیوں بڑا دن بناتی ہے کسان بہت سمیسے ایک سال سے سڑکوں پر تھے اور یہ بہت بڑی ان کی مانگ تھی لیکن آج کے دن اس کو ماننا اور گرنانک دیو پاشا جی کے پوٹر دن والے دن ماننا یہ مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بڑی خوش خبری ہے میں دیشواسیوں کو بڑھائی دیتا ہوں ان کو واپس لینے کی جو بڑی بات کہی گئی اس کے لئے ان کا دھنیاواد بھی کرتا ہوں اور ان کو بدھائی بھی دیتا ہوں کمال ہے چھے سو کسانوں کی جب اسی دھرنا پردست میں موت ہو گئی تھی تا پردھان منتری جی کا تو کبھی دھیان نہیں گیا ان کی کسانوں کی طرف کبھی ان کسانوں کے بارے میں نہیں سوچا لیکن جب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اتر پردیش میں ان کی ستہ جا رہی ہے کسان ان کی ویروت میں کھڑا ہے اور سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھر جی تین سو چالیس کلومیٹر کا سفر انہوں نے رت سے کیا پروانچال ایکسپریس وی پہ دیکھا انہوں نے پردھان منتری جی نو بھارتی جنتہ پارٹی نے کی لاکھوں کا حضوم رات بھر ان کی سواغت کے لئے کھڑا رہا احساس ہو گیا ستہ جا رہی ہے ستہ کا جاننے کا ڈر جب ستہنے لگا تب کسان کانوں میں واپس کر لیا یہ ہوتا ہے لوگتنٹر کی طاقت اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی بھول جائے تانہ شاہی اس ہندوستان میں چلے گا تو صرف لوگتنٹر آج دیش کے کروڑوں انداتاؤں کی جیت ہوئی ہے انداتاؤں کی آندولن کی بدولت لمبے سنگھرس کی بدولت ان کی شہادت اور قربانی کی بدولت نریندر مودی جی کی اہنکاری اور تانہ ساتھ سرکار کو جھکنا پڑا اور تینوں کالا کانون واپس لینا پڑا یہ تینوں کالا کانون واپس کیوں لیا گیا ہے کیونکہ چناؤ در چناؤ نریندر مودی جی کی سرکار کو سبق سکھا رہے تھے کسان بھائی سبق سکھا رہے تھی اس دیش کی جنتہ سبق سکھا رہے تھے اس دیش کے انداتہ اور چناؤں میں ہار کے ڈر سے انہوں نے یہ کالا کانون واپس لیا ہے اس بات پر پارلیمنٹ میں بھی پورا پارلیمنٹ نہیں چلا کیونکہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ یہ تین کالے کانون سگت کی جائیں ابھی حال میں پنجاب اسیمبلی کی ایک میٹنگ سیشن ہوا تھا وہاں ہماری سرکار نے تینوں کو خارج کیا تھا تو کہنے کا مطلب ہے یہ سرکار کو پہلے کرنا چاہیے تھا اگر پہلے کرتے تو اتنے سارے لوگ جو آج شہید ہوئے جنہوں نے شہادت دی اس سنگھرش کے لئے میرا خیال ہے کوئی ساتھ سو لوگ ہیں تو وہ بچارے آج اپنے پریوانوں کے ساتھ زندہ ہوتے پرائیمنسٹر نے تینے قانون رد کرنے کا جو اعلان کیا ہے بے تو چنگی بات ہے قسام جو لگاتر بولتے تھے ہمارے خلاف قانون تینے ہمارے خلاف جاتے سرکار بولتی تھی پرائیمنسٹر بولتا تھا قانون قسانوں کے پکس میں ہے آج ان کے رد کرنے کے پرائیمنسٹر کے بولنے کے معافی مگنے کے بعد یہ بات سچ ہوئی کہ قسان وہاں جو لڑتے تھے وہ اپنا نقصان اور فائدہ سوچ رہے تھے ان کی باتھ ٹھیک ٹھیک کہ قانون قسانوں کے برود میں ہیں قسانوں کی کھیتی پر قبضہ کرنے کا کارپوریٹ کا ایک ہتھیار تھا دوسری بات ہے کہ سرکار نے ایم ایس پی پر پرائیمنسٹر نے کچھ نہیں گولا ہمارے لیے جتنے تینے قانون رد کرنا جروری ہیں اتنا ہی ایم ایس پی پر قانون بنانا بھی جروری ہے یہ قانون کیسے رد ہوئیں گے پارلیمنٹ میں کریں گے کیا کرے گی سرکار یہ تو قسانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوئے گی ہماری سنجکت کہ اگلا ایکسن ہمارا کیا ہوگا تین کالے قانونوں کی واپسی کسان کی سب سے بڑی جیت ہے آج کسان کی محنت تپسیا بلدان رنگ لائیا ہے آج کسان کی محنت تپسیا نے بھاجپا کے اہنکار اور نائنصافی کو ہرایا ہے آج لاتھی نے لنگر کو ہرایا ہے لوک شاہی نے تانہ شاہی کو ارایا ہے آج اندھاتا نے اہنکار کو جھکایا ہے سات سو سے ادھک کسانوں نے جو بلدان پچھلے ایک سال میں دیا اس کو آج شردھانجلی ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے